بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو موجی بندہ یوٹیوب چینل میں کاشی سیٹھ آپ کو ویلکم کرتا ہے اور آج کی اس ویڈیو میں میں آپ سے بات کروں گا کہ یوٹیوب کے اوپر ایک چیز ہر کوئی اسی دوڑ میں لگا ہوا ہے کہ جی آپ اپنی چھت کے اوپر سو مرگیاں رکھیں اور کوئی کہہ رہا ہے ایک لاکھ روپیاں کمائیں کوئی کہہ رہا ہے ڈیڑھ لاکھ روپیاں کمائیں آج میں نے ایک ویڈیو دیکھی جس کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ جی آپ گھر کی چھت پر سو مرگیاں پالیں ایک لاکھ اسی ہزار پیاں مہینے کا کمائیں ٹھیک ہے تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ ریالٹی آپ کو بیان کرنے کے لیے جا رہا ہوں کہ آپ اس کام میں اگر آ رہے ہیں تو چند لوگ جو ویوز حاصل کرنے کے لیے جو ہے وہ اس طرح کی جو ہے وہ ایک پنجابی میں کہتے ہیں نا باندر چھڑ دیں دیں تو وہ چھوڑ رہے ہیں تو ان کی باتوں میں آ کر آپ نے یہ نہیں کرنا کہ جی بس اس چیز میں لیر میں لگ گئے تو اسی طرف آپ بھی جو ہے وہ باگ چلیں تو میں نے یہ سوچا کہ جو ہے اس کے اوپر ایک پروپر ویڈیو ہونی چاہیے کیونکہ میں جو بھی مارکٹ میں آن گراؤنڈ ریالٹی جو ہو رہی ہوتی ہے جو چیز چل رہی ہوتی ہے اس کے اوپر کافی گہری نظر ہوتی ہے اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو ہمارے ساتھ ایک چھوٹا سا حل کا احباب ہے جو لوگ ہم ہماری ویڈیوز کو دیکھتے ہیں تو وہ یہ ویڈیو دیکھ کر ان کا فائدہ ہو نقصان نہ ہو ٹھیک ہے آپ کے جو پیسے ہیں آپ کا جو سرمایہ ہے وہ بہت قیمتی ہے پہلے ہی لوگ کرونا کی وجہ سے بڑے پریشان ہیں جو بلیس ہو گئے ہیں اور اس کے بعد جب ان کو کچھ امید نظر آتی ہے تو اس میں پیسہ انویسٹ کر لیتے ہیں بعد میں پریشان ہو جاتے ہیں اور نقصان کر بیٹھتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو پوری حقیقت اس کی بتاؤں گا کہ اس کی حقیقت کیا ہے اور کس طرح سے آپ پیسہ کما سکتے ہیں تو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ہمارے چینل موجی بندہ کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پریش کر دیں تاکہ اس طرح کی انفرمیٹیو ویڈیو جو ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں وہ آپ تک پہنچ سکیں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کیجئے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یوٹیوب کے اوپر جو ہے میں اس میں تھوڑی سی ڈیٹیل میں بات کروں گا اس لیے آپ اس کو ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھئے گا اس میں انشاءاللہ آپ کو پوری ایک پکچر کلیر ہو جائے گی کہ آسٹرلوب میں کیا سکوپ ہے اس سے کیا فائدہ ہو سکتا ہے کیا نقصان ہو سکتا ہے اور ویڈاوڈ پلیننگ اگر آپ کریں گے تو کیا مسلم سائل آ سکتے ہیں اور کون سا کام ایسا ہے جس سے آپ واقعی ہی ارن کر سکتے ہیں پیسہ کما سکتے ہیں سب سے پہلی چیز جو میں آپ سے کہوں گا کہ یوٹیوب کے اوپر جو ہے جس بندے کا زیرو پرسنٹ بھی ایکسپیرینس نہیں ہے وہ ویڈیو بنا کر جو ہے اس کو اپلوڈ کر رہے اور چند ویوز کے چکر میں وہ کیا کرتا ہے کہ غلط انفرمیشن آپ کو پاس کر رہے جو کہ بہت ہی غلط چیز ہے سب سے پہلے آپ ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ آپ نے اگر ڈے اولڈ کا چک ڈال رہے ہیں پہلے اگر آپ کا کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے تو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اس کو بالکل بھی چک سے سٹارٹ نہ کریں پہلے اس کا ایکسپیرینس لیں آپ کو پتہ ہونا چاہیے آپ کو پروپر ایک کیس ٹڈی ہونا چاہیے کہ میں ایک چوزہ رکھنے کے لیے جا رہا ہوں تو اس کو کیا کیا بیماریاں ہو سکتی ہیں کس فیس سے اس کو گزرنا پڑتا ہے اور اس کا اندر کا سسٹم کیا ہے پہلے اس کی پروپر ایک سٹڈی کر لیں کسی سے پوچھ لیں اگر آپ پڑے لکھے نہیں ہیں تو کسی سے پوچھ لیں معلومات لینے کے بعد پھر آپ اس فیلڈ میں آئیں ایک دم سے اگر آپ چوزہ ڈالنے کے بعد آپ کو کیا ہے کہ اس کی نہ تو بیماری کا پتہ ہے نہ آپ کو ویکسینیشن کا طریقہ پتہ ہے اور پوچھتے پھرتے ہیں کہ جی ہم نے اس کو کیا کرنا ہے کون سی ویکسینیشن کرنی ہے کہاں سے ملے گی ہم کیا کریں گے ٹھیک ہے تو ان چیزوں کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے چوزہ رکھنے سے پہلے اور چوزے کے اوپر آپ جو پیسے لگا رہے ہیں اس کے بعد اگر آپ پریشان ہو تو یہ ایک مناسب بات نہیں لگتی دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ اس کام میں آنا ہی چاہ رہے ہیں آپ نے بلکل کر لیا ہے کہ میں نے اس کو سٹارٹ کرنا ہی کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو پروپر ایک یعنی کہ ویکسینیشن کا طریقہ پتہ ہونا چاہیے آپ کو اس کی فیڈ کا پتہ ہونا چاہیے کہ کس سٹیج میں کون سی فیڈ دینی ہے اور اس کے لیے آپ کو ایک سازگار محول دینا چاہیے یعنی کہ جگہ کا پروپر بندوبست ہونا چاہیے اور دوسری چیز یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو سٹارٹ میں پڑھتے ہیں بریڈر کے اوپر کہ جی میں بریڈر رکھوں اور اس سے میں انڈا لینا سٹارٹ کر دوں اور اس کے بعد جو ہے میری تو چاندی ہو جائے گی سونا ہو جائے گا ایسا بالکل بھی نہیں ہے میں آپ کو بتا دوں اس کے لیے آپ کو جب تک پروپر انفرمیشن نہیں ہوگی آپ اسے ارن نہیں کر سکتے ہیں نو ڈاؤٹ اس میں پیسہ بہت ہے اس میں آپ ارننگ کر سکتے ہیں آپ لاکھ روپیہ بھی کما سکتے ہیں لیکن اس کے پیچھے آپ کی ایک پروپر کیسٹڈی ہونا چاہیے آپ کے اوپر یہ لازم ہے کہ آپ اس کی بیماریوں کا آپ کو پتا ہونا چاہیے آپ کو اس کی ویکسینیشن کا طریقہ پتا ہونا چاہیے اور پھر آپ اس کی طرف آ سکتے ہیں سپوس کے ابھی بریڈر جو ہے آسٹلوپ اس وقت جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں دوزار اکس چل رہا ہے اور مارچ کا مہینہ چل رہا ہے آج چھبیس طریق ہے جمعت المبارکہ جو دن ہے وہ انڈ ہو چکا ہے اس وقت اس کا جو ریٹ ہے وہ ڈائی ہزار تین ہزار روپے بریڈر کا جو انڈے دینے والی مرگی ہے ڈیپینڈ کرتا ہے اس کی کوالٹی کیا ہے ایج کیا ہے اس کی حساب سے اس کا چل رہا ہے اور انڈے کا سائز کیا اس حساب سے اس کا ریٹ چل رہا ہے تو اگر آپ بریڈر خری لیتے ہیں بریڈر لینے کے بعد اگر وہ انڈا نہیں دیتی یا انڈا دے رہی ہے تو اس تعداد میں نہیں دی رہی تو پھر آپ پریشان ہوں گے میرا بہترین مشورہ ہمیشہ اپنے یوزر کو یہ ہوتا ہے کہ آپ نہ تو بریڈر رکھیں نہ ہی سٹارٹ میں چوزہ رکھیں پہلے اس کو ایک ماہ دو ماہ سٹڈی کریں سٹڈی کرنے کے بعد آپ ہیچنگ کی طرف آئیں ایک یونٹ لگائیں ایک مشین لگائیں اس میں آپ مارکیٹ سے انڈا پرچیز کریں ساف ستھرا کام ہے انڈا آپ نے پرچیز کرنا ہے پرچیز کرنے کے بعد آپ نے انکو بیٹر مشین میں لگانا ہے اور انکو بیٹر مشین سے جب ہیچ ہوگا تو اس میں سے کچھ چکس آپ گھر میں رکھ لیں اور باقیوں کو سیل کرنے تاکہ آپ کا گھر کا جو بجٹ ہے آپ کا کیچن ہے وہ بھی چلتا رہے گا اور آپ کو ایک ہینڈسوم اماؤنٹ آتی رہے گی جو میرے ساتھ کسٹمر اٹیچ ہیں ان کو میں فلی سپورٹ بھی کرتا ہوں اور ان کا چوزہ میں سیل بھی کروا دیتا ہوں تو بات یہ ہے کہ آپ اس چیز سے سٹارٹ کریں لیکن اگر آپ پلاننگ مینجمنٹ کے کام کرتے ہیں جب آپ کی کانسلنگ نہیں ہوتی تو اس میں یہ ہے کہ آپ کچھ بھی نہیں کر پاتے آپ کا نقصان ہوتا ہے میں آپ کو اس طرح سمجھا دیتا ہوں کہ ایک سٹارٹر بندہ ہے اس نے سپورٹ کے سو چوزہ خرید لیا ہے ٹھیک ہے سو چوزہ خریدنے کے بعد اس وقت مارچ کا مہینہ چل رہا ہے ابھی بھی ٹیمپریچر اس طرح کا ہے کہ آپ کو بروڈر کی ضرورت پڑتی ہے اور ٹیمپریچر آپ کو مینٹین کرنا پڑتا ہے اگر کسی وجہ سے آپ اس کو نئے ہیں اور اس کو مینٹین نہیں کر پائے بڑی بھی کیر کر لیتے ہیں تو آپ کے پچیس تیس چوزے تو مر جائیں گے اور سٹارٹنگ میں اگر آپ کے پچیس تیس چوزہ مر جاتا ہے تو منز کے آپ کی جو راست ہے جو آپ نے کمانا تھا وہ تو آپ کا ختم ہو گیا اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ آپ اس کو کھلاتے جاتے ہیں کھلاتے جاتے ہیں کھلاتے جاتے ہیں پال بھی لیں گے تو جو سٹارٹنگ میں چوزے مر گئے وہ تو آپ کی ایک راست ختم ہوگی تو پھر جو بڑے ہو جاتے ہیں بڑے ہونے کے بعد کچھ لوگوں کو فیڈ کا نہیں پتا ہوتا وہ اس کو سٹارٹر فیڈی دیتے جاتے ہیں وہ ویڈ تو گین کرتے ہیں لیکن جب ہوتا ہے اپنی ایج کو پہنچتا ہے تو اس میں چربی بہت بن جاتی ہے مرگیوں میں پھر وہ کیا ہوتا ہے کہ انڈے کی پروڈکشن اس طرح سے بھی نہیں ہو پاتی جو ہونی چاہیے پروپر کانسلنگ کے ساتھ پروپر کیس ٹڈی کے ساتھ جب آپ چلتے ہیں تو آپ کو سمجھ جاتی ہے کہ ہم نے کس سٹیج میں کیا فیڈ دینی ہے کیا ویکسینیشن دینی ہے اور کس طریقے سے اس کو لے کر چلنا ہے اور اس کے بعد بریڈر کا بھی یہی ہے بریڈر اگر آپ پلے پلائے لے آتے ہیں اور اس کو آپ گھر میں لاتے ہیں وہ بیمار ہو جاتے ہیں یا انڈے نہیں دیتے اور کمپلیکشن سٹارٹ ہو جاتے ہیں پھر آپ پریشان ہوتے ہیں تو اس میں یہ بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ تھوڑے سے سٹارٹ کریں اور اس کو سمجھیں سمجھ جب آپ کو آ جاتی ہے پھر آپ اس کو بڑے لیول پر لے کر چلے جاتے ہیں یہ میں ویڈیو اس لیے بنا رہا ہوں کہ ہمارے ایک دوست ہیں اسد بھائی انہوں نے کچھ چکس پرچیز کیے فائیو ہنڈر کے قریب انہوں نے چکس پرچیز کیے میرے پاس وہ آئے تھے انہوں نے مجھ سے مشورہ بھی کیا تھا کانسلنگ بھی کی اور ان کو میں نے بتایا کہ آپ چکس ابھی نہ رکھیں کیونکہ آپ کا سٹارٹنگ ابھی ہے تو پانچ سو چوزہ اگر آپ رکھیں گے تو آپ کا ایکسپینئنس نہیں ہے تو یہ مریں گے آپ سے آپ جتنی مرضی کیر کر لیں آپ سے یہ ابھی نہیں سنبھالے جائیں گے بہرحال میرے پاس جب وہ گھر سے چلے گے ڈائی ماہ تین ماہ کے بعد جب دوبارہ بھی آج کے دن میں ان کی مجھ سے بات چیت ہوئی ہے تو انہوں نے بتایا کہ جی میں نے فائیو ہنڈرڈ چکس ڈالا تھا تو ان میں سے ون ایٹی ون نائنٹی جو ہے وہ مر گئے ہیں اور آگے جو ہیں کافی زیادہ چکس جو ہیں وہ ڈیلے ہوئے ہوئے ہیں تو ان کا بھی مجھے یہی لگتا ہے کہ وہ بچیں گے نہیں تو ہاپ پسنٹ اگر پانچ سو میں سے ڈائی سو چوزہ مر جاتا ہے تو آپ مجھے بتائیں کہ کتنا زیادہ نقصان ہے تو میں نے یہ سمجھا کہ اس کے اوپر ایک پروپر ویڈیو ہونی چاہیے کہ تھم نیل کو دیکھ کر ویڈیو یوٹیوب کے اوپر جو آ رہی ہیں ان کے تھم نیل بڑے اٹریکٹیو ہوتی ہے ان کو دیکھ کر تو لوگ جو ہیں وہ اٹریکٹ ہو جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے پیسہ کمانا ہے ٹھیک ہے آپ پیسہ ضرور کمائیں لیکن ایک فیکٹس اینڈ فیگر کے ساتھ جو مارکٹ میں ایک ریالٹی چل رہی ہے اس کو جب تک نہیں سمجھیں گے تو آپ اس میں پیسہ نہیں کما سکتے بلکہ آپ کا نقصان ہو جائے گا جس طرح صد بھائی اپنا نقصان کر کے بیٹھے ہیں تو انسان کہتا ہے کہ کہتا ہے کہ راہ سے دن نہ چڑے اور ہم جو ہے وہ کمانا شروع کر دیں ہمیں انڈے آنا شروع ہو جائیں گے ہم انڈے بیچیں گے اور اس سے پیسہ آنا شروع ہو جائے گا ایک ٹائم آتا ہے جب آپ انڈ کرتے ہیں آپ پیسہ کماتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ کو ایکسپینئنس لینا پڑتا ہے لیکن ایکسپینئنس لینے کے چکر میں اگر آپ اپنا نقصان کر بیٹھتے ہیں آپ اپنا جو بچا کچا جو سرمایہ وہ بھی اگر لگا دیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی سمجھ دارے والی بات نہیں ہے تو میں یہ نہیں کہتا کہ میں بہت بڑی تیس مار خواہ ہوں یا بڑی میں ایک بلا ہوں مجھے اس چیز کا بہت ایکسپینئنس ہے لیکن میں اتنا ضرور کہتا ہوں کہ میں نے اپنی لائف میں اس کام سے جو سیکھا ہے اور جو کچھ میں سمجھ پایا ہوں وہ میں آپ تک اگر ڈلیور کرتا ہوں تو اس سے آپ لوگوں کو استفادہ کرنا چاہیے اگر ایک انسان کی عمر ساٹھ سال ہے تو میں یہ ویڈیو تھوڑی سی لمبی ضرور ہوگی لیکن اس میں پروپر جو ہے اگر آپ اس کو سن لیں گے تو یہ آپ کا فائدہ ضرور ہوگا ایک انسان کی اگر عمر ساٹھ سال ہے یا ستر سال ہے میرے ساتھ ہر ایج کا بندہ جو ہے وہ اٹیچ ہے وہ مجھ سے بات بھی کرتا ہے ایکسپینئنس بھی شیئر کرتا ہے کام بھی کرنا چاہتا ہے اب اگر ایک انسان کی عمر ساٹھ سال ہے اور وہ اس کام میں آنا چاہتا ہے اس نے پہلے کبھی کام نہیں کیا تو میری اگر ایج اگر دیکھیں تو میں ان کے بچوں کی جگہ پہ ہوں لیکن کیا ہے کہ ان کو اس فیلڈ کا تجربہ نہیں ہے تو میں ان کو ٹیچ کروں گا ان کو سکھاؤں گا اپنے ایکسپینئنس کی بنیاد پر پچھلے آٹھ دس سالہ جو میں نے سکھا ہے اس فیلڈ میں رہتے ہوئے بیماریوں کو میں نے دیکھا ہے میں نے ان کی ویکسینیشن کو دیکھا ہے میں نے اس میں مختلف جو ایکسپیریمنٹ کیے ہوئے اس کی بنیاد پر جو مجھے ایکسپینئنس ملا ہے تو اس بہاب پر میں آپ لوگوں کو کیا ہے کہ یہ چیز بتاتا ہوں کہ ایسا کریں گے تو ایسا ہو جائے گا ایسا کریں گے تو ایسا ہو جائے گا یہ بلکل ایسے ہی ہے کہ ایک بچہ جب وان ٹو تھری یا علیف بے پے یا اس طرح سے اے بی سی سیکھ رہا ہوتا ہے تو اس کو وہ چیز مشکل لگ رہی ہوتی ہے کیونکہ اس کا مائنڈ لیول جو ہے وہ چھوٹا ہے آپ اگر ایک اس ایج پر پہنچ چکے ہیں کہ آپ کی ایج اگر یعنی کہ مچور ہیں آپ میٹرک کر چکے ہیں ایف ایسی کر چکے ہیں یا اس سے زیادہ ہیں تو آپ کو وہ چیز بلکل ایزی لگتی ہے آپ کے مائنڈ میں کیلکولیشن چل رہی ہوتی ہے کہ جی سیون ملٹی پلائے بے سیون ساتھ کو ساتھ سے ضرب دیں گے تو انچاس آئے گا لیکن یہی چیز جب آپ ایک بچے کو دے دیں تو وہ اس کے لیے بہت زیادہ مشکل ہوتی کیونکہ وہ ایک لرننگ پرسیجر سے چل رہا ہوتا ہے سیم اس میں بھی یہی چیز ہے کہ جب آپ کو اس میں ایکسپیرینس نہیں ہے تجربہ نہیں ہے تو آپ بلکل زیرو ہیں آپ جو آپ سے پہلے لوگ ہیں جو اس فیلڈ میں ہیں ان سے بلکل استفادہ کرنا چاہیے تو ہم لوگوں نے جو نقصانات کی ہیں اور اس کے بعد جو ہم نے سیکھا ہے وہ ہی میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنے ویورز کے ساتھ اپنے سبسکرائبر کے ساتھ جو میرے پاس گھر میں تشریف لاتے ہیں یا فون پر مشورہ کرتے ہیں میں ان کو یہی چیز بتاؤں کہ یہ کر لیں اس طرح سے آپ کو فائدہ ہوگا کنکلوئین یہ ہوتا ہے نچوڑ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو وہ مشورہ دیا جاتا ہے کہ آپ جس سے فرسٹ منت سے ہی سٹارٹ کر دیتے ہیں کمائی کرنا ہمارا انکو بیٹر مشین بھی بنتی ہے تین سو پانچ سو ہزار دوزار اور پانچ ہزار والی مشین ہم لوہے باڈی میں تیار کرتے ہیں اور ساتھ ہمارا انڈا بھی سیل ہوتا ہے اور چوزا بھی سیل ہوتا ہے دیکھیں ہم تینوں چیزوں میں آپ سے جو ہے اگر ہم پروڈکٹ آپ کو دے رہے ہیں انڈا بھی چوزا بھی اور مشین بھی تینوں چیزوں سے ہم کچھ نہ کچھ تو ارن کر رہی رہی نا اس لیے اس فیلڈ میں لیکن انڈا سیل کرنے چوزا سیل کرنے سے زیادہ میں پریفر نیو سٹارٹر لوگوں کو یہ کہوں گا کہ وہ لوگ ہیچنگ کے کام میں ہیچنگ سے سٹارٹ کریں جب آپ کا تھوڑا بہت ایکسپیرینس ہو جاتا ہے ان کو پالیں بڑا کریں اور اس میں جو آپ سیکھیں گے آپ کو پتا چلے گا کہ ہاں بھئی یہ انسان بلکل ٹھیک کہہ رہا تھا اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر ان کیس کے کچھ چکس مر بھی جاتے ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ میرے گھر میں ایک منی فیکٹری لگی ہوئی ہے میں دوبارہ سے انڈا لگاؤں گا اور انڈے سے میں دوبارہ چوزا بنا لوں گا اور اس کو میں لے کر چلتا رہوں گا انڈا آپ کو پتا ہے مارکیٹ میں پچاس روپے کا اس وقت چل رہا ہے پچاس روپے ساٹھ روپے کا اور پیور بلڈ لائن میں ایک سو پچاس روپے تک جو چکس ہیں وہ سیل ہو رہے ہیں تو جہاں پہ آپ نے ایک چک خریدنا ہے وہاں پہ آپ جو ہے وہ تین چکس اپنے گھر میں اس مشین سے بنا سکتے ہیں تو میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ ہیچنگ سے سٹارٹ لیں جو سٹارٹر ہیں اور لوگوں کی باتوں میں نہ آئیں کہ جی گھرم کی چھت پر ہم سو مرگیاں پال لیں گے تو اس کو ہم ایک لاکھ اسی ہزار کمانا شروع کر دیں گے دیکھیں یہ بہت آسان لگتا ہے کہ جی ایک سو مرگیاں پالنا آپ دیکھیں اس کی فیڈ کے اوپر جو خرچہ آنا ہے پہلے سکس منت میں آپ نے اس کو کھلانا ہے اس میں آپ کو زیرو ارننگ ہوگی آپ نے کچھ پیسہ نہیں کمانا آپ کی پاکٹ میں سے جانا ہے اگر تو آپ کے پاس اتنا سرمایہ ہے کہ آپ اپنی جیم میں سے لگا سکتے ہیں دین تو آپ اس کو لگائیں اور اس کے بعد آپ کو جو آنا سٹارٹ ہوگا اور سو مرگیاں پالنی ہیں اس میں سے اگر آپ کی مر جاتی ہیں سپوز کہ آپ نے تین ماہ اس کو پالا تین ماہ کے بعد اگر آپ سے کیر نہیں ہوئی وہ مر گئی کوئی بیس پچیس مر گئی تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ تین ماہ جو آپ نے اس کے اوپر خرچہ کیا تھا وہ پچیس تیس کے اوپر وہ مر گئی تو وہ آپ کی راست تو پہلے ہی سٹیپ میں ختم ہوگی اور آپ بلکل یعنی کہ ان کو چھ ماہ تک لے بھی جائیں تو وہ آپ کا نقصان تو پہلے آتی ہو گیا تو اس لیے اس کام میں آئیں ضرور یہ نہیں میں کہتا کہ نہ آئیں میں آپ کو یعنی کہ وہ ڈیس آٹ بھی نہیں کر رہا کہ آپ بلکل اس میں دل چھوڑ جائیں لیکن پروپر ایک کانسلنگ ہونی چاہیے ایک ایسا انسان لازمی ہونا چاہیے وہ آپ کی قریب ترین علاقے میں ہو سکتا ہے جو پہلے سے پالٹری کے کام میں ہے تو آپ ان سے مشورہ کریں مجھ سے مشورہ کریں یا آپ کے قریب ترین جو بھی ہے جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کے مشورے سے آپ جو وہ چلیں ان کے ایکسپیرینس سے فائدہ لیں پھر آپ اس کام میں آئیں تو انشاءاللہ آپ کو کامیابی ضرور ہوگی لاس میں میں آپ سے بلکل یعنی کہ فرینک ہو کے یہی کہوں گا کہ اس کام میں پیسہ ضرور ہے لیکن کنکلوین یہ ہے اس ویڈیو کا حاصل یہ ہے کہ آپ نے سوچنا ہے سمجھنا ہے اس کے اوپر پوری سٹڈی کرنی ہے اور اس کے بعد آنا ہے اور اگر آپ بالکل زیرو ہیں سٹارٹر ہیں پہلے کبھی بھی آپ نے یہ کام نہیں کیا تو میرا آپ کو مشورہ ہے کہ آپ بالکل بھی چوزہ پہلے ہاتھ نہ ڈالیں بریڈر بھی نہ ڈالیں آپ ہیچنگ سے سٹارٹ کریں ہیچنگ سے آپ کو فرسٹ منت سے ہی انکم آئے گی ساف ستھرا کام ہے ایک مشین گھر کے کونے میں آپ نے رکھنی ہے اس میں آپ نے انڈا لگانا ہے انڈے سے چوزہ آپ کا بن جائے گا اکیس دن کے بعد وہ آپ نے سیل کر دینا ہے جب سیل ہوگا تو اس میں آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ اگر ساٹھ روپے کا آپ انڈا لگا رہے ہیں تو ایک سو بیس روپے کا چوزہ ایک سو تیس روپے کا سیل ہو جاتا ہے اگر پیور بلڈ لائن میں ہے اے گریڈ میں ہے تو آپ کا ایک سو پچاس روپے کا ابھی چوزہ سیل ہوتا ہے ٹھیک ہے کوالٹی کے پیسے ہوتے ہیں لوگ پی کرتے ہیں لیکن کوالٹی ہونی چاہیے تو میرا آپ کو مشورہ یہ ہے کہ آپ ہیچنگ سے سٹارٹ کریں اگر پہلے آپ نے کام نہیں کیا اور لوگوں کی ویڈیوز کے تھم نیل دیکھ کر اور اپنے ذہن میں وہ خیالات لانا اور اس میں ہی کیلکولیشن میں گھومتے رہنا ہے پیپر ورک میں آپ کی گھر کی ایک ڈائیری میں ڈکھی ہوئی کیلکولیشن میں اور جو ریالٹی میں ایک ہے نا وہ بہت زیادہ فرق ہے جب آپ پیپر کی حد تک رہتے ہیں کہ میں سو مرگیاں رکھوں گا اس میں اتنی فیڈ آئے گی اس میں یہ ہوگا اور ایٹ دی انڈ آپ اتنا کاغذی حد تک جو ہے وہ لاکھ روپے بھی کمالیں گے دو لاکھ روپے بھی کمالیں گے لیکن جب آپ اسی چیز کو پریکٹیکلی کرتے ہیں شیڈ کا خرچہ ڈالتے ہیں اس میں آپ کی جو لائٹ کا خرچہ ہے سردی آتی ہے اس میں آپ نے اس کی کیر کرنی ہے لائٹس وغیرہ کون کرنا ہے یا آپ نے ہیٹر وغیرہ کا بندوبست کرنا ہے اس کو میڈیم کوئی بھی ہو سکتا ہے آپ نے کوئلے کا استعمال کرنا ہے آگ کا استعمال جس طرح سے بھی اس کو ہیٹ اپ دینی ہے تو وہ خرچے تو آپ کے بڑھتے ہیں تو یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کے پیپر ورک میں نہیں آتی اور آپ اس سے جو ہے وہ ایڈ نہیں کر پاتے تو جب پریکٹیکل سٹارٹ ہوتا ہے اس میں آپ بالکل یعنی کہ اور طرح سے اس کو بھیہیو آپ کے ساتھ ہوتا ہے تو آپ گھوم کر رہ جاتے ہیں اور آپ کا نقصان ہو جاتا ہے یہ وہ باتیں ہیں جو ہر انسان کے ساتھ ہوئی ہیں میرے ساتھ بھی ہوئی ہیں لیکن جب ہم نے اس کو ایک سٹیج کو کلیر کر لیا ہے تو اب ہم اس مقام پر ہیں کہ ہم اس سے ارن بھی کر رہے ہیں اور اس میں آگے جا رہے ہیں ہر انسان کر سکتا ہے لیکن پہلے سٹیپ میں جو بھی انسان کرے گا میرا یہ گیرنٹی ہے کہ وہ نقصان اس کا ضرور ہو جائے گا اس لئے پہلے پوری سٹڈی کریں اور اس کے بعد اس کو سٹارٹ کریں یا میرا جو مشورہ پہلے سٹیپ میں یہ ہے کہ آپ ہیچنگ میں آئیں اور ہیچنگ سے سٹارٹ کریں پھر آگے آپ جو ہے اس کو لے کر جائیں اسد بھائی کا نقصان ہوا ہے مجھے دلی دکھ ہوا ہے کہ ان کی کافی زیادہ جو رقم ہے وہ خراب ہوئی ہے اور وہ بڑے پریشان تھے تو میں نے اس لئے سوچا کہ جی ایک ڈیٹیل میں ویڈیو بنا دی جائے تاکہ انسان جو اس کام میں آ رہے ہیں تو ان کو ہر طرح سے سمجھ ہونی چاہیے پہلے لگتا ہے پھر آپ اس سے کماتے ہیں اگر آپ لگا سکتے ہیں نقصان برداشت کر سکتے ہیں آپ میں اتنا جگرہ ہے تو آپ اس کو کر لیں ٹھیک ہے پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ اکل مندی نہیں ہے لیکن آپ مشورے سے چلیں اور مشورے سے چلنے کے بعد آپ سٹارٹ کریں تو انشاءاللہ آپ ارننگ کریں گے تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو میں نے کافی لمبی ڈیٹیل میں یہ آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کر دی ہے اور جو میرے اندر کی دل کی آواز تھی وہ میں نے آپ کے تک پہنچا دی ہے اس میں کوئی بھی چیز سکرپٹڈ نہیں ہے میں نے لکھا ہوا نہیں ہے جو میرے دل میں تھا جو میرا ایکسپیرینس ہے پچھلے سالوں کا وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا ہے کہ اون گراؤنڈ ایسا نہیں ہوتا جس طرح آپ سوچتے ہیں تو بہرحال یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں آپ لوگوں نے اس سے کافی کچھ لنڈ کیا ہوگا آپ نے کافی کچھ سیکھا ہوگا اور آپ کو کچھ نہ کچھ سمجھ ضرور آئی ہوگی کہ یار یہ جو کام ہے اس میں کتنی حقیقت ہے ایک لاکھ سی ہزار اگر سو مرگیاں رکھ کر میں کما سکتا ہوں تو اس میں کیا کیا چیزیں مجھے فیس کرنی پڑ سکتی ہیں تو میں آپ کو پھر لاسٹ میں کہہ رہا ہوں کہ میں آپ کو بالکل بھی ڈیسارڈ نہیں کر رہا پریشان نہیں کر رہا لیکن جو حقیقت ہے وہ بتانا بھی میرا فرض بنتا ہے کہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں تاکہ آپ لوگوں کا نقصان نہ ہو ٹھیک ہے یہ جہی آج کی ویڈیو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان اور صحت والی زندگی عطا فرمائے ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے اور ہم جو بھی کاوش کریں وہ ایسی ہو کہ جسے دوسروں کا بھلا ہو اگر ہم کسی کا فائدہ نہیں کر سکتے تو ہم کسی کا نقصان بھی نہ کریں آج کی ویڈیو میں اتنا ہی اللہ حافظ